بھئی ہماری اممہ محرومہ تو کہا کرتی تھی کہ جب بھی لڑکی کی رشتے کے لی جاؤ تو بغیر اطلاع دیے جاؤ کیونکہ اس سے زارہ لڑکی کا حلیہ طریقہ اور پھر گھر والوں کے مزاج پر رکھنے کا موقع ملتا ہے بھئی آپ نے بہت اچھا کیا آپ کا اپنا گھر ہے آپ جب چاہیں تشریف لائیں بلکل بلکل پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا نا لوگ بغیر پوچھے بغیر بتائیں ایک دوسرے سے ملنے چلے جاتے تھے یہ تو آج کل کا نرانہ ہی چلن ہو گیا ہے ایک ہفتہ پہلے پوچھو پھر بھی لوگ ملنے جلنے سکت راتے ہیں بلکل چھیک کہہ رہی ہے آج کل تو جو سنجی کے بہمان نوازی بلکل ہی خطم ہوتی جا رہی ہے الوبنا تم کچھ بولتی بھی ہو یا یوں ہی چپکہ روزہ رکھے رہتی ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس بڑوں کے سامنے تھوڑا احتیاط کر دیوں سور سمسٹر بولتی ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھئی اس سے پہلے بھی ہمارے بیٹے کے ایک جگہ رشتہ لگا تھا بڑے ہی خاندانی اور اچھے لوگ تھے لیکن لڑکیوں کی زبانیں توبہ توبہ مرہا آزاد خیال لوگ تھے بڑی بیٹی کے خلا کے لیے عدالت گئے میں نے تو جب سنا تو میں نے کہا میں تو اس گھر میں رشتہ نہیں کروں گی جہاں کی بیٹیاں عدالت سے خلا لیتی ہو یہ عورت تو گھر بسانے اور اسے قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے طلاق تو انتہائی قدم ہے اور انتہائی آخری وقت پر لیتی ہے کچھ بھی ہو عورت کو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے پیسے رسم کے لیے آپ کتنے افراد اپنے ساتھ لائیں گی بس میں اور میرا بیٹا ہی آئیں گے ہمارے میاں تو چھ مہینے بعد ہی آپ آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح عائم بہت اچھا لگا آتی جاتی رہیے گا جی ضرور بیٹے چاہے چاہے لے کیا ہو جاؤ جی بابی کچھ چاہیے تھا تمہیں جی لبنا چاہیے موسیقی دیکھو فرکان یہ بات ناممکی ہے میں تمہیں کتنی دفع یہی بات سمجھا ہوں اس کے منگنی ہونے والی ہے جب ہی تو آپ کے پاس آیا ہوں جو حالات چل رہے ہیں ممی سے رشتے کی بات نہیں کر سکتا لیکن آپ اپنے گھر والوں سے تو بات کر سکتی ہیں نا دیکھو فرکان وہ تم سے دو سال پڑی تم دونوں کا کہیں سے کوئی جوڑ نہیں بنتا یہ جوڑ وڑ کی بات ہے نا سب بیکار کی بات ہوتی ہیں آپ بھی تو بھائی سے دو سال چھوٹی ہیں لیکن ممی کی لئے آپ کا جوڑ مس مہچ رہے ہیں فرکان یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کریں وہ تم سے بڑی اور میری چھوٹی بہن ممی پاپا کبھی بھی بھی ایک سپتن ہی کریں گے ممی پاپا باتاتوں میں لبنان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں اسے چھوڑوں گا نہیں آپ بھائی سے بات کریں نہیں تو آپ نے گھر والوں کو سمجھائیں بابی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی چھوڑی بہن اس گھر میں ہے نہیں بلکل بھی نہیں موسیقی موسیقی